مسئلہ ہوتا ہے کہیں پہ پاور کا مسئلہ ہوتا ہے کبھی پانی کا مسئلہ ہوتا ہے روڈ کا ہوتا ہے کوئی اور مسائل ہوتے ہیں علاقے میں تو آپ کا پہلے نظر جن کے کن پہ پڑتی ہے پرسٹی ریسپونڈر جو ہے پولیس پہ کیونکہ ہم وردی میں ہیں ویزبل ہیں بعد میں تحصیل کے پاس یا باقی جو دفاتر ہیں آپ ان کے پاس بعد میں جائیں گے پہلے آپ ہم سے کہتے ہیں کہ نہیں یہ سمارٹ میٹر لگانے آئے ہیں یہاں پہ روڈ نہیں ہے پانی نہیں ہے یہ رستہ یہاں پہ خراب ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سماج میں کہیں کوئی برائی ہے ہمارے نمبر سب کے پاس ہے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا مجھے اس چیز کے لیے انفارمیشن دیجئے جس سے سماج کے بلا جس سے کسی کو نقصان ہو وہ ہمیں نہیں چاہیے پیٹر دیکھ رہے وہ چینج ہو گیا ہے اس کا اپیٹایٹ کھینٹ چھنو آل موسٹ اچھ مبا چھا سا کوڈ ڈرن چھا مانا لیٹن چھا اچھن، خانٹ چھن تیز، تیے چھن؟ بہتر سکون چھنو امنھ جاد گیا سا کہیں سکول بانک باچ گودا اپ سکول، سکول، بہتر سکول بااتر ٹائم چھن اس پیٹ، کیم کسا اڑوی کھے جو روکھوں میں جو گود، چھنو اچھا اچھا اچھے پیوپ سکول، اچھے ماش نسل رکھا یہ جو یہ بہیور ہے جب ان کے بہیور میں چینج آ جاتا ہے اس پاس بہت ایم ساتھ ہے کانشیس گسم اپنے ماہول میں کوئی بھی ایسا بچہ دیکھ رہے ہے کہ اس کے نشک شکار ہوں اپنے پاس اس کو لیا ہو اس کو سمجھا ہو اس کو موٹیویٹ کرو پھر اس کو ریہبلیٹیشن سینٹر میں لیا ہو وہ بھی اس کی کانسلنگ کریں گے میڈیکل انٹرونشن کریں گے سوشل انٹرونشن کریں گے تاکہ یہ بچہ پھر سے اسی لائن پہ آ جائے تھانکیو جتنی ان کی ضروریات ہیں ضروریات سے زیادہ اگر آپ ان کو پیسے دوگے وہ گلت جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں ان چیزوں سے آگا کیا کہ جن کی ہمیں زیادہ سے زیادہ زمجانی ہے کہ اپنے بچوں کا ہمیں زیادہ سے زیادہ کیئر کرنا ہے انہوں نے جو باتیں کہیں یہ ہمارے لیے بہت فائدہ من ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جنہوں نے بھی یہ باتیں سنیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں کچھ بینکشل فیوچر میں ہمیں کوئی فائدہ دے سکتی ہے کہ یہاں پہ جو بھی لوگ ہیں وہ الحمدللہ مجھے لگتا ہے سب کے بچے ہوں گے اپنے بچے بہن کے بہن کے فیملی میں تو ہوں گے بچے جو انہوں نے باتیں کہیں دو چار باتیں کہیں کم کا سونے کا طریقہ کھانے پینے کا اور چھوٹی چھوٹی چوریاں ہوتی ہے گھر میں ہمیں نظر انداز نہیں کر رہی ہیں سکون میں ان کا جو بہیوئر ہے وہ ہمیں وقتن فوقتن چک کر رہا ہے ان کا جو سٹیڈیز میں دل پہلے لگ رہا تھا اچھی پرسنٹیج آتی تھی اب نہیں آ رہی ہے وہ جو ہاتھ ہو سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ بچوں کو زیادہ سٹرس میں نہیں ڈالنا ہے houses یہ کسی کو اللہ نے گفٹ دیا ہوتا ہے ک وہ نائنٹی پرسنٹ مارکس لاتا ہے یا کوئی ایٹی پرسنٹ لاتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی بچہ نائنٹی پرسنٹ لاتا ہے کبھی کبار ہمارا بچہ ہوتا ہے گھر میں وہ فیٹی سیونٹی سکسٹی پرسنٹ مارکس لاتا ہے تو ہم اس کو پریشر کرتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ بھی سٹرس میں چلا چلتا ہے جب سٹرس میں چلا جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میری فیملی میری دشمن ہے یہ مجھے وہ چیز کرنے پر کر رہے ہیں جو میرے سے نہیں ہو سکتا ہے اس کا انٹرسٹ کھیل گود میں ہو سکتا ہے لیکن آپ بولتے ہیں اس کو کہ نہیں آپ کو اتنے مارکس لانے ہی لانے وہ کسی اور کوئی پینٹنگ میں ہوگا کسی کا انٹرسٹ کسی اور چیز میں ہوگا فوٹیگرہی میں ہوگا کسی کا انٹرسٹ ہوگا ٹریکنگ میں کسی کا انٹرسٹ ہوگا سومنگ میں کسی کا انٹریسٹ کسی اور چیز میں ہوگا کیلی گریفی میں لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں ہر ایک بچہ یونیک ہے ہر ایک بچہ ڈیفرنٹ ہے دو لوگ سیم نہیں ہو سکتے ان کی کالٹیز ڈیفرنٹ ہے تو ہمیں یہ چیز بھی ہمیں اس چیز کا بھی خیار رہنا ہے کہ ہم بچے کو اس چیز کے لیے پریشر نہ کریں جو وہ نہیں کر پاتا ہے اگر وہ پڑھائی میں ہر کوئی ماباب چاہتا ہے کہ میرا بچہ زیادہ سے زیادہ پڑے اچھے پڑھائی حاصل کریں وہ اچھا انسان بنیں اب اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے وہ ریلیجس فیلڈ میں اچھا ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ دنیاوی تعلیم وہ میتھمیٹکس میں اچھا ہوگا سائنس میں ہوگا اردو میں نہیں ہو سکتا اب ہمیں اس کو اردو میں اچھا نہ ہونے کی وجہ سے اس کو پریشر نہیں کر رہا ہے کہ وہ سٹرس میں چلا جائے سٹرس میں چلا جاتا ہے پھر اس کو دس چیزیں دماغ میں آتا ہے کہ میں سٹرس میں گیا فیملی سپورٹ نہیں کر رہے وہ انہی لوگوں کے پاس جاتا ہے اور پہلا جو جب یہ ان کے سا انٹریکشن ہوتی ہے اس کو پہلے فری میں دیتا ہے پیسے بھی نہیں لیں گے تاکہ جب تک یہ آدھی نہیں ہوتا ہے جب یہ آدھی ہوتا ہے پھر یہ مجبور ہوتا ہے گھر سے فی لیتا ہے پھر سکول میں فی دیتا ہے نہیں ٹیوشن کے لیے فی لیتا ہے ٹیوشن میں فی نہیں دیتا ہے میں بھی فی لیتا تھا آپ بھی اپنے بچوں کو فی دیتے ہوں گے لیکن کبھی آپ چک کیجئے چک انڈ بیلنس ہونے چاہیے آپ کو انشور کر رہا ہے اگر میں نے اس کو فی دیا پانچ سو روپیا ٹیوشن کی کیا یہ واقع اس ٹیچر کے پاس جاتا ہے کیونکہ آپ کا بھی بزی شنور رہتا ہے آپ کو افل جواب پہ دیں لاسٹ ٹائم ہی میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ کو لگے ہماری تینڈنٹ بیلڈنگز ہیں ایبنڈنٹ بیلڈنگز ہیں کوئی جگہ ہے وہاں پہ جہاں بچے جمع ہوتے ہیں شام کے ٹائم جنم اور ٹائم زائع کرتے ہیں یا جوائری ایسی جیسے یہاں حاجبل سے جائیں گے وہاں سے آپ کو پتائیں میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں پہ کوئی بھی انفارمیشن آپ کو لگے جہاں پہ لڑکے آوارا بیٹھے آپ ہمیں کال کرو وہاں سے ہم پیٹرولنگ کر رہیں گے رینڈم لی ان کے کارڈ چیک کریں گے ان کے گر انفارمیشن کریں گے اس سے کیا ہو جائے گا ایک ڈھٹرنس کا ہی ہو جائے گا تو میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ فیچر میں آپ ہمیں کوپریٹ کریں گے اور ہمیں وہ انفارمیشن دے گے جس سے سماج کا بھلا ہو باقی وصلہ